ناظرین اکرام بہت گم شخصیات تاریخ کے دارے کو قابل ذکر انداز سے مورتی ہیں اس سے بھی کم افراد وہ ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتی ہے اور ایسا تو شاید ہی کوئی ہو جسے ایک قومی ریاست تخلیق کرنے کا عزاز حاصل ہو اور قائد عظم محمد علی جناہ نے یہ تینوں کام کر دکھائے مزید آگے بھرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاں کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے ایک دفعہ ایک ممتاز مسلم لگی لیڈر ممبائی میں رہتے تھے ان کے چھوٹے بھائی برطانوی فوج میں آفیسر اور برما میں تائنات تھے وہ چھوٹی پر کچھ دنوں کے لئے ممبائی آئے ہوئے تھے ایک رات دونوں بھائی رات کھانے پر قائد عظم کے ہاں آئے بات چیز کے دوران نوجوان فوجی آفیسر نے قائد عظم سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پر قابل عمل نہیں ہوگا قائد عظم نے ان سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں نوجوان فوجی آفیسر نے کہا ہمارے نزدیک تو پاکستان یقیناً اقتصادی طور پر قابل عمل ہوگا قائد عظم نے پوچھا کیا تم یہ محض خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہو فوجی آفیسر نے کہا ہم تو فوجی آفیسر ہیں ہمارا کام تو صرف حکم ماننا ہے سوچنا نہیں اس پر قائد عظم نے فرمایا اگر کبھی میری فوج ہوئی اور اس پر میرا کنٹرول ہوا تو میں سب سے پہلے تمہیں فوج سے نکال دوں گا کیوں نہ کہ میری آرمی میں بے دماغ لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی دوستو ازادی سے پہلے تاج برطانیہ کے وفادار سپاہیوں اور افسروں کے لئے یوں ہی کافی تھا کہ وہ صرف دلیر ہوں حکم ماننے اور دماغ سے نہ سوچیں جنگ کی نویت بھی ایسی ہی تھی کہ سوچنا لازمی نہیں تھا لیکن ازادی کے بعد ازاد نظریاتی مملکت کی بسلے افواج کے لئے بہادر ہونا دلیر ہونا وفادار ہونا بھی ضروری ہے اور روشن دماغ اور روشن ضمیر ہونا بھی کیوں نہ کہ وہ اس ملکت اخدائداد کی جگرافی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور نظریاتی سرحدوں کی بھی قائد عظم محمد لجنہ ایک بہت بڑے وقیل تھے ہر مقدمے کی تفصیلات بری احتیاط سے انہیں سمجھنا پرتی تھی لیکن ایک مرتبہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد وہ پوری طرح کیس پر حاوی ہو جاتے تھے اور پھر بحث میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان کی صلاحیتیں زیادہ تر خداداد تھیں تہم خود ان کی کوششوں کا بھی بہت بڑا دخل تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسٹر جناب میں کوئی پوشیدہ حص ہے ایک دفعہ کسی مقدمے میں بحث لمبی ہو گئی قائد عظم کی عادت تھی کہ وہ تفصیل سے پورا تجزیہ کرتے تھے انگریز میجسٹریٹ جنجلائے ہوا تھا چمک کر بولا مسٹر جناب میں آپ کی باتوں کو ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسری کان سے نکال دیتا ہوں قائد عظم نے برخواستہ جواب دیا جنابے والا آپ کے دونوں کانوں کے درمیان والی جگہ غالباً خالی ہے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ قائد عظم ایک مقدمے میں برے اعتماد اور قدر جارہانہ اندائے سے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے انگریز میجسٹریٹ کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی وہ برک اٹھا اور تنبیہ لہجے میں بولا مسٹر جناب نہ بولیے کہ آپ کسی تھرڈ کلاس میجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہے قائد عظم نے ترکی واترکی جواب دیا جنابے والا آپ کے سامنے بھی کوئی تھرڈ کلاس فقیل بحث نہیں کر رہا ایک اور مقدمے میں ایک برخود غلط چاج نے کہا قائد عظم نے کہا غور سے سننا آپ کا کام ہے میں بیرسٹر ہوں ایکٹر نہیں قائد عظم کی خود اعتمادی حیرت انگریز تھی ایک دفعہ مسٹر جناب کا ایک موقع عدالت میں ان کی کارگردگی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مقررہ معافضے کے علاوہ ان کو کچھ روپیہ بیج دیا مسٹر جناب نے یہ رقم واپس کر دی اور اس کے ساتھ ایک پرچے پر لکھ بیجا کہ آپ مجھے جتنی رقم دے چکے ہیں فیس اتنی ہی تیہ ہوئی تھی بقایا رقم واپس بیج رہا ہوں اسے رکھنا بے اصولی ہوگی ایک مرتبہ ان کے سلیسٹر نے ایک موقع کے پاس یہ کہہ کر بیجا کہ اس کے پاس مقدمے کے لئے زیادہ پیسے نہیں ہیں مسٹر جناب نے مقدمہ لے لیا اور وہ مقدمہ ہار گئے لیکن انہیں یقین تھا کہ مقدمے میں جان ہے اس لئے انہوں نے مشورہ دیا کہ دوبارہ اپیل دائر کی جائے سلیسٹر نے انہیں یاد دلایا کہ موقع کے پاس پیسے نہیں ہیں مسٹر جناب نے سلیسٹر سے کہا کہ اپیل دائر کرنے کے اخراجات کا کچھ وہ اپنے جیب سے دیں اور کچھ حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں کیوں نہ کہ مجھے یقین ہے کہ موقع کو انصاف مل سکتا ہے سلیسٹر مان گیا مسٹر جناب نے مقدمہ دائر کیا اور پہلی ہی اپیل میں جیت گئے لیکن جب سلیسٹر نے انہیں موقع سے مزید فیس دلوانا چاہی جو بہت خوش تھا اور فیس دینا بھی چاہتا تھا مگر قائدہ عظم نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے مقدمہ بغیر فیس کے لڑنے کا وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ نہیں تور سکتا قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ کے کردار کی سب سے اہم خصوصیت جو انہیں برسگی کے تمام سیاستدانوں میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی دیانت ہے ذاتی اور سیاسی بھی ہر سطح پر ان کی دیانت بے نظیر و بے مثال تھی ان کی عظمت کا یہ ایک عجیب رکھ تھا کہ وہ فراست ہی نہیں دیانت میں بھی جواب نہیں رکھتے تھے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے